اشہاللہ دیکھیں میری ایگ آملیٹ بھی تیار ہو چکی ہے اور میں نے بریڈ کو بھی درہا تھوڑا سا کریسپی کر لیا تو کیسے کی ہے تم اس بھی اللہ ارواح مرواہیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل عبداللہ بیٹی اگر نیو ہے لائک اور ایک سبسکرائب درک کیجئے کیونکہ سبسکرائب کا بٹن ملکو فری ہے کوئی ٹیکس اور ڈالے نہیں آتا تو کچھ میں نے ایگ لے لیے تھے اس کے لئے تھا تھوڑا سا نمک اور زیڈ چلی ڈالی ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا مسالہ ڈال دیا ہے جیسے کہ پیاد ہو گیا ٹماٹر ہری میچا تھوڑا ہی سی میتھی ڈالی ہے جی ہاں کچھی میتھی ڈالی ہے مطلب کہ یہ اس لئے ڈالی تھا کہ تھوڑا اسی آملیٹ جو ہے ہماری گرینی نظرہ یعنی تھوڑا سا گرین لوک دے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزا ہے تو یہ میں نے فرائے پین لیا تو اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈالا جب ہم فرائے پین کو گھی ڈالتے ہیں تو اویل دیکھیں کیسے ملٹ ہوتا ہے ایسے ملٹ ہو جاتا ہے مکھن کی طرح تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک مطلب کہ میں نے آملے ڈالا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں نیچو ہے سائیڈ پک چکی ہے تو اس کا مہروح کر دیا ہے چینج تو اوپر والے کو ابھی تھوڑا سا پکانے کے لئے اس کو یوں گھمائیں گے جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ ہوتل والے گھماتے ہیں لیکن میں آپ کو کئی ہوتل میں نہیں بلکہ گرمی بنا کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ گھر سے دیکھیں تو اس کو جو میں نے چیزیں ڈالی تھی جیسے کہ ٹوماتر ہو گئے میتھی ہو گئے تو وہ کتنا خوبصور لک دے رہی ہیں ماشاءاللہ تو ایسے ہی کرتے کرتے ہیں تقریباً سارے ہم لوگوں نے گھر میں ناشتاج ایسے ہی کیا تو ماشاءاللہ تو یہ تھوڑا سا بریڈ لیا ہے تو بریڈ کو اسی فرائے پان میں تھوڑا سا اوئل ڈال کے ہم نے کریسپی کر لیا یعنی ہم نے اس کا کچپن تھوڑا سا دور کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ایسے کرتے ہیں تین سے چار بریڈ ہم لوگ نے ایسے ہی فرائے کر لیا ہے دیکھیں تھوڑا سا اوئل ضرور لگا لیا کریں تاکہ تھوڑا سا کرسپی آجائے یعنی جو سورسی ریڈ بھی ہو جاتی ہے کھانے میں تو انتہائی ماشاءاللہ مزا ہی آجاتا ہے تو بس اس بھی اللہ کام پر کے ہم نے شروع کیا تو اور الحمدللہ کر کے ہم نے کام ختم کیا ہے یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے دیکھے کتنی خوفصورت ہمیں اپنی نعمتے سے نوازا ہے اللہ کا امپر خاطف کرم و فضل ہے دیکھیں ہمیں کتنی خوفصورت چیزیں دیتے ہیں جو ہم اللہ کا شکر دا بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوفصورت لکا ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے ضرور دکھاؤں گی کہ اگر آپ اسے گھوڑ میں دیکھیں جو ہم نے ٹوماٹر ڈالے تھی اور جو ہم نے میتھی ڈالی تھی دیکھیں اسی کی وجہ سے یہ دیکھیں جو ایگ آملیٹ ہماری یونیک نظاری اپنی طرف کھیچ رہی ہو ایسے لکھ نظر آ رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی کچھی میتھی ضرور ڈالیے گا کیوں؟ کیونکہ اسے گرین لکھ آتے ہیں جیسے کہتے ہیں جو سب رنگت ہے آنکھوں کی ٹھنڈا کے لیے ہوتا ہے وہی سیم ہے کہ جب ہم لوگ نے اس میں میتھی ڈالی تو مطلب دور سے ہی ہمیں گرین کلر کھیچ رہی ہے دیکھیں تو ماشاءاللہ اتنا اچھا خوفصت کلر آیا ہے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یہاں رکھئے گا نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ